دیئر ویورز آج ہمارا ٹاپک ہے کوہین اینڈ اٹس ٹائپس سب سے پہلے ہم کوہین دیکھیں گے اس کی ڈیفنیشن اس کے بعد ہم اس کی ٹائپس پہ جائیں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلیں ہم کوہین کی ڈیفنیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں The literal meaning of کوہین is sticking together کوہین کا literal meaning یعنی لفظی مطلب ہے sticking together یعنی مضبوطی سے پکڑے ہونا جیسے آپ فرض کریں کہ آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ جا رہے ہیں آپ نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں تو یہ سیچویشن کیا کہلائے گی کوہین دیکھیں یہ اس کا literal meaning ہے لنگوستکس میں اس کا meaning different ہے حیسن انڈ ہیلیڈے 1976 defines it as کوہین is the semantic relation between one element and another in a text in linguistics کوہین is a lexical and grammatical relation and link which connects various parts of a sentence and gives it meaning تو ہیسن ان ہیلیڈے نے کوہین کا concept دیا تھا ہمیں 1976 میں تو انہوں نے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوہین سیمینٹک ریلیشن ہے سیمینٹک کہتے ہیں meaning of words انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹیکسٹ کے elements میں جو meaning کا relation ہے جو meaningful relation کہہ لیں یا الفاظ کے جو معنی ہے ان کا جو relation ہے وہ کوہین ہے تو لنگوستکس میں اصل میں ہم کہتے ہیں کہ کوہین ایک ٹیکسٹ کے اندر grammatical اور lexical relation ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ lexical کیا ہے lexie جو ہے اس کا مطلب ہے یعنی meaning یعنی ایک ٹیکسٹ کے اندر بامائنی اور grammar کا جو relation ہوتا ہے جو link ہوتا ہے اس کو ہم کوہین بولیں گے یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکسٹ آتا ہے تو اس ٹیکسٹ کو meaningful بنانے کے لیے ہمیں کم از کم دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک grammar کی اور دوسرا اس کے meaningful ہونے کے لیے کچھ techniques کی تو یہ جو چیز ہوگی یہ ہماری کوہین کہلائے گی کوئی بھی ٹیکسٹ کوہین کے بغیر possible ہی نہیں ہوتا تو یہ جو link ہوتا ہے یہ جو connection ہوتا ہے یہ ایک ٹیکسٹ کو مکمل مربوط بنا دیتا ہے اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہے جیسے ہم نے اس کا literal meaning دیکھا ہے کہ کوہین کا literal meaning ہے sticking together بلکل یہی چیز آپ اس کے linguistic کے حوالے سے اس کو سوچیں کہ ایک ٹیکسٹ میں پورے ایک word دوسرے word کو اور ایک sentence دوسرے sentence کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے grammatically بھی اور lexically بھی اس کی ایکزامپلز دیکھتے ہیں ایکزامپل سے آپ کو زیادہ اچھے ترکے سے سمجھ آ جائے گی grammatical and lexical both are necessary for a text read the examples پہلی ایکزامپل دیکھیں I am a teacher the teacher was late for class class rhymes with grass grass is always greener on the other side اب یہ paragraph grammatically بالکل correct ہے کہ کسی بھی sentence میں کوئی بھی grammar کی mistake نہیں ہے subject verb object pattern کو follow کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی mistake ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہمیں meaning نہیں دے رہا meaningful نہیں ہے یعنی ایک sentence اور ہے دوسرا کچھ اور ہے تیسرا کچھ اور ہے ان کا آپس میں لنک نہیں بن رہا ہمیں یہ meaning نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو grammatically ہمارا یہ paragraph correct ہے یہ text correct ہے لیکن lexically correct نہیں ہے اب second دیکھیں his phone is ringing but he is outside of the room so he can't pick the call تو اب آپ دیکھیں یہ صرف three sentences ہیں grammatically تو correct ہیں ہی لیکن ہمیں ایک meaning دے رہے ہیں ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہمارا text lexically بھی correct ہے اور grammatically بھی cohean cohean کی اب ہم types دیکھتے ہیں grammatical cohean and lexical cohean تو اس کی دو major types ہیں grammatical cohean and lexical cohean اس کے بعد grammatical اور lexical دونوں کی آگے سے مزید سب types ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس پہ depend کرتی ہیں سب سے پہلے والا دیکھیں grammatical cohean grammatical cohean کی چار سب types ہیں سب سے پہلے reference substitution ellipses اور conjunction جبکہ lexical cohean کی مزید three types ہیں collocation reiteration اور general noun grammatical cohean دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے as its name suggest grammatical cohean refers to the grammatical elements that are used to create a text جیسے کہ ہمیں لفظ grammatical سے ہی پتا چل رہا ہے کہ grammatical cohean کا مطلب یہ ہے کہ ایک text کے اندر اس کو create کرنے کے لیے جتنے بھی ہمیں grammar کے rules follow کرنے پڑ رہے ہیں یا جو بھی ہم grammar کی چیزیں use کر رہے ہیں وہ ساری جو ہیں وہ grammatical cohean میں آجاتی ہیں according to حیسن اور ہیلیڈے there are four types of grammatical cohean تو grammatical cohean کی four types ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے reference substitution ellipses اور conjunction اب ہم ان types کو دیکھتے ہیں reference reference is used to refer something within a text تو reference کیا ہے ہم جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں refer کرتے ہیں text کے اندر تو اس کے لیے ہم کیا technique use کرتے ہیں reference یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے there are two types of reference anaphora and cataphora anaphora it is called reference backward it refers to a thing mentioned in the text earlier یعنی text میں ایک چیز جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے جب ہم بعد میں اس کو discuss کر رہے ہیں اور بعد میں discuss کرتے ہوئے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ anaphora اگزامپل ہیرا went to the market she was annoyed because it was closed اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ she یہ ہیرا کی طرف refer کر رہا ہے اور it market کی طرف refer کر رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ہمارے پاس text میں پہلے آ چکے ہیں اور بعد میں ہم ان کی طرف refer کر رہے ہیں تو یہ reference backward ہے اور اس وجہ سے anaphora رہا ہے اور cataphora it is reference forward it refers to a thing mentioned later in the text یعنی cataphora اس کا opposite ہے اس میں ہم پہلے refer کر دیتے ہیں جبکہ چیز بعد میں text میں introduced ہوئی ہوتی ہے اگزامپل if you want some there is tea in the pot اب یہاں پہ دیکھیں کہ some جو ہے یہ پہلے یوز ہوگا ہے ہمیں نہیں پتا some کیا ہے کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن بعد میں text میں آرہا ہے tea یعنی some جو ہے وہ تی کی طرف ریفر کر رہے تو یہاں پہ ہمارا جو ورڈ ہے وہ بعد میں انٹروڈیوز کروایا ہے اور اسے پہلے ہمیں ریفرنس دے دیا ہے تو ریفرنس فورورڈ ہے سیکنڈ ٹائپ دیکھیں سبسٹیٹوشن it is the replacement of one word of phrase with another word of phrase to avoid repetition تو سبسٹیٹوشن لفظ کا مطلب ہے متبادل یعنی جب ہم ایک لفظ یا فریز کو اس کی بجائے کوئی دوسرا لفظ یا فریز استعمال کر دیتے ہیں یعنی اس کے جگہ کچھ متبادل یوز کر دیتے ہیں تو یہ سبسٹیٹوشن ہوگا جیسے روجر بوٹ ای نیو ٹرک his neighbor جون also bought the same تو یہاں پہ ٹرک جو ہے ہم نے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا ہم نے اس کے جگہ سبسٹیٹوشن یوز کیا ہے متبادل لفظ یوز کیا ہے اس کے بات ہے ellipsis it is a kind of substitution in which the word is replaced with nothing we omit the word of phrase یعنی ellipsis جو ہے یہ بھی substitution کی ہے اس میں بھی ہم replace کرتے ہیں لیکن ہم اس کو substitute نہیں دیتے بلکہ اس لفظ کو ختم کر دیتے اس کو دوبارہ use نہیں کرتے جیسے example دیکھیں if you want to leave the classroom you can یعنی if you want to leave the classroom اس کے بعد ہم نے you can leave the classroom کو repeat نہیں کیا ہم نے just کہا you can تو یہ کیا ہے یہ ellipsis ہے ہم نے words کو omit کر دیا ہے third type ہے conjunction conjunctions are linking words and commonly known as discourse markers تو conjunctions کو ہم discourse markers بھی کھتے ہیں we use different kinds of conjunctions to make the text together and meaningful اور conjunctions تو ہمارے ڈیلی روٹین میں بھی بہت زیادہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں ان کے sentences کو جوائن کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساب ملاتے ہیں یعنی یہاں بھی ہم نے conjunction کا use کیا ہے تو یہ تھی ہماری fourth type grammatical کو ہی ان کی اب ہم لیکزیکل کو ہی ان کو دیکھتے ہیں لیکزیکل کو ہی ان is about meaning in the text it is the cohesive effect achieved by the selection of vocabulary it concerns the ways in which lexical items relate to each other and other cohesive devices lexical ko ہی ہمیں text meaning کے بارے میں بتاتی ہے ایک text کو meaningful ہونے کے لیے کو ہی ان کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس کو meaning دینا چاہیے تو یہ چیز پر depend کرتا ہے یہ correct use of vocabulary پر depend کرتا ہے یعنی آپ correct vocabulary use کر رہے گا جیسے meaning دینے کے لیے وہ کن چیزوں پر depend کرتا ہے وہ 3 چیزیں collocation reiteration اور general nouns collocation کیا ہے ایک group of words that often go together and that are likely to occur together یعنی collocation ایسے الفاظ ہیں جو ایک booster کے ساتھ اکٹھے use ہوتے ہیں یعنی اکثر ہم ایک ساتھ ہی use کرتے ہیں اچھے trick سے آپ کو سمجھ آ جائے گی example pay attention instead of give attention although meaning wise both are correct یعنی give attention نہیں کہتے pay attention کہتے ہیں حالانکہ meaning دونوں a mistake کہتے ہیں make a mistake کی بجائے تو یہ کیا ہے یہ بھی collocation ہے کیونکہ words وہ ایک ساتھ ہی use ریٹیریشن ریٹیریشن means the repetition of a lexical item the repetition of different words that refer to same thing can contribute to the lexical cohean of text this repetition is of different kind ریٹیریشن کیا ہے repetition آپ ریٹیشن میں ایسے لکھ رہے ہیں اپنے فرینڈ کے بارے میں اس کا ایک دفعہ نام لیں گے بار 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 اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ اس کی نیم کی جگہ پر پرو ناؤن یوز کر دیں گے تو یہ کیا ہے یہ ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے مطلب یہ ریپیٹیشن ہو ریپیٹیشن ہوتے ہیں ریپیٹیشن ہوتی ہے ریپیٹیشن میں کچھ چیزیں آجاتی ہیں دیکھیں سب سے پہلا ریپیٹیشن یعنی simple ریپیٹیشن ریٹی دیشن کے پہلے کائن it is simple ریپیٹیشن of same word example there is a boy climbing that tree boy is going to fall if he doesn't take care یہاں پہ boy جو ہے ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ سمپل ریپیٹیشن ہے یعنی ایک لفظ جو ہے وہ دوسری بار ریپیٹ ہو رہا ہے سیکنڈ ہے سینونم it means a word that has the same meaning as another یعنی سینونم کیا ہوتے ہیں جب two different words ہمیں same meaning دے رہے ہوں تو وہ سینونم ہوتے ہیں جیسے small اور tiny دو different words ہیں لیکن دونوں کے meaning same ہے loyal اور faithful دونوں different words ہیں لیکن ہمیں same meaning دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ سینونم ہے subordinate and superordinate superordinate is a noun that can be used to stand for an entire class اور category of things تو superordinate کیا ہے ایسا noun ہے جو کسی بھی چیز کی پوری category کے لیے use ہو رہا ہے یعنی پوری اس کی class کے لیے use ہو رہا ہے so superordinate acts as an umbrella term تو اس کو ہم umbrella term بھی کہہ سکتے ہیں but subordinate is a type of that category لیکن جو subordinate ہے ہمیں سب words سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کی ایک type کا نام ہے جیسے آپ example دیکھیں vehicle is the superordinate of words such as car and truck تو vehicle جو ہے یہ ایک umbrella term کہلیں یہ superordinate ہے جبکہ اگر ہم car کہیں یا truck کہیں تو یہ vehicle کی ایک type ہے تو یہ subordinate ہے last one ہے general nouns general noun is a small set of nouns having generalized reference within the major noun class جنرل noun کیا ہوتے ہیں یعنی عام nouns ہیں جو ہم کسی بھی specific چیز کے لیے use کر دیتے ہیں example did not everyone expect the minister to design they did but the man refused here minister is replaced with general noun the man تو یہاں پہ minister جو ہے اس کی جگہ پہ ہم نے ایک general noun use کر دیا ہے the man تو یہ بھی کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ ہماری lexical کو ہین میں آتی ہیں امید ہے کہ آپ کو topic اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے friends کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں